پاکستان نے ایک کنونشن کا انعقاد کیا تھا اس کنونشن کا انوان یہ تھا کہ انصاب کو انصاب دو ہم نے پورے پاکستان کے علیب کی وکلانے پنجاب لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی وکلانے ان میں پارٹسپیٹ کیا ہے اس پارٹسپیشن کے بعد ہماری ریلی تھی یہاں سے اس ریلی کو جائن کیا تھا ہمارے پنجاب اسمبلی میں جتنے بھی ایمین اے صاحبان تھے ہاں ایم پی ایس وہ ہمارے لیڈر آب دا پوزیشن احمد بچر صاحب کے سربراہی میں کیادت میں ان کا بھی مارچ ہم تک آیا تھا اس مارچ میں اسرائیلی میں ہمارے ساتھ ہمارے سارے پنجاب کیمنے بھی شاملتے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اس ملک میں رول اپلا آو ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اس ملک میں بنیادی حقوق کا تحفظ ہو اس ملک میں قانون کی بالا دستی ہو آئین کی سپریمیسی ہو ایوان مضبوط ہو الیکشن کبھی رگ نہ ہو لوگ ووٹ دے دے تو یہ جمہوریت کا حسن ہے وہ ووٹ کاؤنٹ ہو اور ووٹ جس کے حق میں دیا گیا ہو اس کے حق میں کاؤنٹ ہو اسی کے لیے ریزلٹ توے ہو یہ اسی کے لیے ہمارا یہ کوشش انشاءاللہ تک رہے گا کل بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا اسلام آباد میں بھی پارلمنٹیرین نے مارچ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ازادی اور رہائی کے لیے ہم آواز اٹھائیں آج بھی ہم نے ریلی عمران خان صاحب کی ازادی اور جو ہمارے بہنیں ان کی ازادی اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے ہم نے یہ ریلی نکالی ہے انشاءاللہ اس کا تسلسل رہے گا جب تک خان صاحب باہر نہیں نکلتے اور انشاءاللہ ہمیں امیدیں خان صاحب بہت جل باہر نکلیں گے انشاءاللہ ہم میڈیا کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے برپور ساتھ دیا ہے جب میڈیا آزاد ہو تو عوام کو سب کچھ دوسرے روح کا پتہ چل جاتا ہے اس لیے ہم آپ کے بھی مشکورے کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے چیئرمن ممبر قومی اسیملی گور خان صاحب تشریف لے آئے اور پہلی دفعہ لاہور نے یہ دوبارہ دکھا دیا کہ لاہور عمران خان کا ہے اور جس طرح آئیل ایف پاکستان اور پنجاب کی پارلمنٹری پارٹی جس میں ہمارے تمام ایم پی ایز اور پنجاب کے ایم ایز بھی شریک تھے جس طرح آج ہم نکلے ہیں تو یہ ایک اشارہ ہے کہ اس ظلم اور جبر کی حکومت کے دن دنے جا چکے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ایک سمبولکلی آغاز تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ظلم اور جبر ہو رہا ہے اور ان کے آقا ہمارے اوپر ظلم اور جبر کر رہے ہیں تو جو ان کے کٹ پتلی حکومت ہے میں اس کو کٹ پتلی حکومت کہوں گا جو ایک ٹک ٹاکر چیف منسٹر ہے تو میں ان کے آقاوں کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کے دلوں میں عمران خان گھر کر چکا ہے تو آپ کا ڈیفرمیشن بل آپ کا یہ بجٹ یہ سب آپ کو لے ڈوبے گا اور انشاءاللہ تعالی میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس کٹ پتلی حکومت کو فارم فورٹی سیون کی حکومت کو اور ان کے آقاوں کو جن ہمارے اوپر مسلط کیے گئے کہ ان کے دن گھنے جا چکے جو آپ نے دیکھا اور سنا ہے بلکل اس کی آگے میں تائید کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے ہماری تین رکنی کمیٹی بنائی ہے پنجاب کے لیے جو ہم انشاءاللہ یہ تمام جو ہے ایونز کو آگنائز بھی کریں گے اور رابطہ بھی جو ہے ہم ساروں کے ساتھ منسلک رکھیں گے جس میں میرے ساتھ وقاس خان صاحب ہیں اور بوٹر صاحب ہیں یہ تین رکنی عمران خان صاحب نے خود بنائی ہے کمیٹی اور یہ نوٹیفائی کیا ہے پنجاب کے صدر میں تو یہ انشاءاللہ ہم جاری و ساری رہیں گے جب تک عمران خان کو مخلصی نہیں ہوتی ہے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے ہیں تب تک اس ملک میں کوئی سیاسی استحقام کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ عمران خان ہی کو ووٹ پڑا ہے اور آٹھ فربری کا جو منڈٹ ہے جنہوں نے عوام کا منڈٹ پر ڈاکہ مار کے چوری کیا ہے جب تک یہ بال نہیں ہوتا تب تک ہم چین سے نہیں بیٹیں گے عمران کے اور عوام کے حقوق پر ڈاکہ نہیں لگنے دیں گے اور یہی پاکستان کے عوام کی خواہش ہے انشاءاللہ پاکستان کو حق کے حکمرانی مل کے رہے گا عمران خان کی قرمانی جو جیل کی سہوک سے برداشت کر رہا ہے انشاءاللہ وہ بارہ ور ہوں گی رنگ لائیں گی اور آج میں اپنا جو ہے پنجاب اسیمبلی اور پنجاب کے تمام جو ہے ہمارے ایم پی ایس جو یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں پولیس نے ہمارا استقبال تو بڑا کیا مال روڈ پر لیکن اسی جگہ پر این اسی جگہ پر جس پر جگہ پر میرا سر پھٹا تھا اور چھپیس اندلیہ کی آزادی پر آج بچ گئے ہیں آج آج یہ کہہ رہے ہیں بچ گئے ہیں آج وہاں ویسے تو ویسے ہمارا ریسیپکن ہونے لگا تھا لیکن بقاث صاحب کہتے ہیں شیخ صاحب کہ آج آپ بچ گئے ہیں سر یہ بقاث صاحب بات کرو ملک بکا ملک بکا ملک بکا ملک بکا شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا کنونشن جو تھا یہ بڑا علامتی کنونشن تھا آج پجاب کے مختلف علاقوں سے آئی ایل ایف کے وقلہ نے یہاں پہ استعداد میں اکٹھے ہوکے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ سب پرو انڈپینڈنٹ جوڈیشری ہے انصاف کو انصاف دو کا مطلب ہے کہ جب تک ججز اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہوں گے عمران خان صاحب سمیت ہزاروں اسی رانچ جو ہمارے موجود ہیں وہ آزاد نہیں ہو سکے گے سو بیسیکلی عمران خان کی رہائی عدلیہ کی رہائی جدوں کا انڈپینڈنٹ ہونا یہ سارا نتی ہے ایک گسرے کے ساتھ میں گوھر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ لوگ پنجاب کی بات کرتے ہیں آج پنجاب کے دل لاہور میں پنجاب کے تمام ایم پی ایز اور ایم ای نیز نے اپنے آئی لیپ کے بھکلا بھائیوں کے ساتھ نکل کے یہ ثابت کیا ہے کہ چاہے پی ٹی آئے کے بھکلا ہیں عمران سے محبت کرنے والے بھکلا ہیں چاہے عمران خان کے سپائی ان کے ایم این ایم پی ہیں وہ سب اکٹے ہیں اس رہائی کے لیے پر امن اعتجاج ہوگا اس اعتجاج کا سائز بڑھتا جائے گا جو جو کہتے تھے پنجاب نہیں نکلتا آج دیکھ لیں جو ہمیں گرمی کا تانہ دیتے تھے آج دیکھ لیں یہ اعتجاج ایک ایک گلی میں جائے گا اس سے پہلے کہ یہ اعتجاج بڑھ جائے ہمیں یہ چاہیے عدلیہ کو یہ چاہیے اداروں کو یہ چاہیے انصاف کے حصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان کو رہا کرے ججز کو آپ تمام بھکلا سپورٹ کرے اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں یہ حقیقی وزیراعظم بھی واپس آئے گا حقیقی وزیراعظم بھی واپس آئے گا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی یاد رکھئے گا حقیقی نمائندوں کے بغیر کبھی بھی ملک پر معاشی ترقی نہیں ہو سکتی ہے حقیقی نمائندیں بیٹھیں گے عوام ان پر ٹرسٹ کرے گی تو مسائل آسانی سے سمجھ سکے گی انشاءاللہ جلد خان رہا ہوگا اور یہ سب بھکلا اور تمام ورکرز اس کا حصہ ہوں دیکھو معاملات کی بات نہیں ہے بیسکلی یہی ہے کہ آج آپ نے جو دیکھا ہے یہ بارش کا پہلا قطرہ اور انشاءاللہ بہت جل آپ باران رحمت دیکھیں گے انشاءاللہ اور ہم انتقامی نہیں ہیں ہم استحکام کے لیے ہیں اور ہم رول اپلا کے لیے ہیں لیکن جب ظلم حادثے بڑھ جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے اور کسی بھی ملک میں قانون کی بالہ دستی کے بغیر آپ کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے ہم ساری کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس ملک میں آمن ہو استحکام ہو خان صاحب باہر ہو آپ ایک چیز کا اندازہ لگائے بارہ کروڑہ سی لاک ریجسٹر ووٹ ہے چھے کروڑ ووٹ بولتا ہے آج جو آپ نے نمائندگان دیکھیں آپ کے سامنے یہ نمائندگان صرف آپ کے سو ایم پی اے نہیں ہیں یہ تین کروڑ عوام کے ریپریزنٹیٹو چنے ہوئے لوگ ہیں اس لیے آج وہی ہیں اور پچاس میں نے میری بات سنیں یہ آغاز ہے میں نے اس وقت اسیمبلی کی سیڑھیوں پہ میں یہ میڈیا ٹاک کر کے آیا ہوں کہ یہ ہماری تحریک کا آغاز ہے اب یہ نہیں رکے گی یہ پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نائن میں کے بعد مال روڈ پہ جنڈے آیا ہیں ہمیں نہیں روکا چاہ سکتا ضرور جبر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ فکر نہ کریں میں نے پہلے بھی ابھی یہ بات کیا ہے کہ ان کے آقاؤں کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک پہ رحم کریں اس ملک پہ اصل ووٹ کو آنے دیں اور جن لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے انہی کو آنے دیں اور فارم فورٹی سیمن کی گورنمنٹ بالکل نہیں ٹکے گی یہ ہماری تحریک کا آغاز ہے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے ان کو اگر سن سے اور دیکھنا چاہیے تو یہ ختم ہونا چاہیے ہر فورٹ نہیں ہوتا ہوگا تو ہمیں عدلیہ سومین انشاءاللہ یہ ساری چیزیں رکے گیا آپ نے سوال کیا اگر آپ اجازت دیں آپ نے ایف آئی آرز کی بات دیں یہ سلسلہ رکے گا آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری ایف آئی آرز اٹالیس پینتالیس چھتالیس ہمارے کتنے بندے توڑے کتنے بندے توڑے ہمارے دیکھیں نا کتنے بندے ایم پی اے ٹھوٹے یہ ایف آئی آرز آپ کا حوصلہ نہیں توڑ سکتا ساری آپ سوال کر رہے گے جس کو ہماری پنجابی میں زبان میں کہتے ہیں رنگ بازی مسلن گال سنو صدر بھی لے لیا سینٹ کا چیئرمین بھی لے لیا دو گورنر بھی لے لیے اب وہ جو لانتے حکومت کے گلے میں ڈلنی ہیں وہ ڈالنے کو تیار نہیں ہے بھائی جی جب میوے کھاڑے نہیں تھے لانتا بھی چلو بھائکے یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کے یہ بجٹ کے قریب آ کے آپ عوامی منگوں کی تقریبیں کریں تھے پھر ووٹ اسے رپا کے دے جاؤ اگر پیپلز پارٹی اپنی اس جو ان کے سٹیٹمنٹ ہے ان کے چیئرمین کی آسپا بھٹو صاحبہ کی ایم اے نے اس کی اس میں جنرلی ان کو کنسان ہے عوام کی دے نون لیگ بجٹ دے خلاف ووٹ دے ہو اگر آپ ووٹ نہیں دے رہے تو پھر آپ رنگ باز ہیں اور عوام ان رنگ بازوں کا اعتصاب آگے بھی کر چکی آباد میں بھی کر چکی دیکھو پریٹسٹ کی کال بھی جب ہم دیتے ہیں ہمارے پولیٹیکل پارٹی ہیں ہمارے پولیٹیکل کمیٹی ہیں ہمارے بور کمیٹی ہیں ہمارے لیگل ونگیں لیگل کمیٹی ہیں ہمارے پارٹی ہیں ہر ایک سٹپ ہم لیتے ہیں خان صاحب کے پرمیشن اور اپرویل کے ساتھ اور فارلمنٹیرین ہمارے بیٹے ہیں ایز ان ون وہ سمجھتے ہیں کہ آرڈل کرنا ہے وہ کرتے ہیں گور خان صاحب تشریف لے آئے اور پہلی دفعہ لاہور نے یہ دوبارہ دکھا دیا کہ لاہور عمران خان کا ہے اور جس طرح آئیل ایف پاکستان اور پنجاب کی پارلمنٹری پارٹی جس میں ہمارے تمام ایم پی ایز اور پنجاب کے ایم این ایز بھی شریک تھے جس طرح آج ہم نکلے ہیں تو یہ ایک اشارہ ہے کہ اس ظلم اور جبر کی حکومت کے دن گلے جا چکے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ایک سمبولکلی آغاز تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ظلم اور جبر ہو رہا ہے اور ان کے آقا ہمارے اوپر ظلم اور جبر کر رہے ہیں تو جو ان کے کٹ پتری حکومت ہے میں اس کو کٹ پتری حکومت کہوں گا جو ایک ٹک ٹاکر چیف منسٹر ہے تو میں ان کے آقاوں کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کے دلوں میں عمران خان گھر کر چکا ہے تو آپ کا ڈیفرمیشن بل آپ کا یہ بجٹ یہ سب آپ کو لے ڈوبے گا اور انشاءاللہ تعالی میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس کٹ پتری حکومت کو فارم فورٹی سیون کی حکومت کو اور ان کے آقاوں کو جن کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے کہ ان کے دن گھلے جا چکے ابھی بھی ہوش کے ناخر لے لیں اور ان کو جو مسلط کیا گیا ہے ہمارے اوپر پاکستان کی پنجاب کی عوام کی جان چھڑوائیں اور خان صاحب کی بشرا بی بی کی اور ہمارے جتنے لیڈرز ہیں ہمارے جتنے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ہمارے جتنے ورکرز ہیں ان کی رہائی تک انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جد و جوج جاری رہے